ان کا جو رشتہ ہے تقریباً سمجھ لیں کہ سو میں سے سیونٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ سمجھ لیں ہو چکا ہے میرے پیارے دوستیں بھائییں سعودی عرب میں رہتے ہیں منظور جمالی ان کا نام ہے اور بہت محبت والی ہیں نیک انسان ہیں وہ ہیلپ بھی بھیجتے رہتی ہیں وہ مدد بھی کرتے رہتی ہیں اور یہ رشتہ کیونکہ کمارا رشتہ ہے ٹیچر کا رشتہ ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ میں ان کے ساتھ کروا دوں گا السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان دل شاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ٹیم ایک لڑکی میرے ساتھ مجود ہے اور کچھ دن پہلے اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور ان کا جو جہیز ہے وہ گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے گھر کو آگ لگتی ہے ان کا جو جہیز ہے اور سمانے وہ سارا جل کے راک ہو جاتا ہے ابھی مکمل لٹیل ان سے پوچھتی ہیں کہ کیسے آگ لگی ہے کیسے جہیز اکٹھا کیا تھا جہیز میں کیا کیا چیزیں شامل تھی اور کیا کیا چیزیں موجود تھی اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے سہبہ نام ہے میرا سہبہ سہبہ مجھے یہ بتائیں آپ کے گھر کو آگ کیسے لگی ہے پتہ ہی نہیں چلا جی چنگاری وغیرہ کہیں سے نکلی ہے سچو وغیرہ سے تو لکڑی کا سمان پڑا تھا کپڑے وغیرہ پاس تو وہ آگ ایک دم سے بڑھ کیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آیا کتنا جہیز کا تین چار لاکھ کا سمان تھا سب جل گیا بیچ میں اور رشتے والا نے رشتہ ہی توڑ دیا انہوں نے رشتہ کیوں توڑا ہے اسی بنا پہ کہ یہ جہیز تو دے ہی نہیں سکتی تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا کہ اب بھی سے رشتہ نہیں کرنا تو اب بہت پریشان ہے کیا مطلب کس کو کہیں کہ کوئی مدد کر دے یا کوئی جہیز کے بغیرہ رشتہ کرتا کون ہے مجھے یہ بتا دیں آج کل اس چیز پر مجھے بھی بہت دکھ لگتا ہے کہ جو بندینا جہیز کی وجہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کے لالچی لوگ ہوتے ہیں کیسا پتہ نہیں ان میں لالچ ہوتا ہے تو یہ رشتہ آپ لوگوں نے کیسے کیا تھا یہ اپنے ہیں دور کے ہیں غیر ہیں کیسے یہ رشتہ کیا تھا یہ مجھے بتا ہے یہ اپنے ہی دور کے رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں رشتہ کرنا ہے لیکن جہیز جو جو چاہیے تھا میری ماں نے جوب کر کے اور تھوڑے گھر میں ٹویشن وغیرہ بچے پڑھا کے جس طرح سے جہیز کٹھا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ ہی جال گیا اتنے حالات غراب ہوئے ہیں کہ دیکھیں اب رشتہ دار ہو کے انہوں نے رشتہ توڑ دی ایسی بنا پہ کے جہیز دے نہیں سکتی ہے کیسے مطلب ہم اس کے ساتھ رشتہ کر لیں تو یہ تو ایک لڑکی کا حاب ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بسائے صحیح 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 اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے اور گھر کے باقی آپ کے جو افراد ہیں وہ کام پر ہیں آپ کے والد صاحب آپ کے بھائی وغیرہ کتنی فیملی کی ڈیٹیل ہے وہ ذرا فیملی ڈیٹیل بھی بتائیں جی میری ماں ایک آفیس میں کام کرتی ہیں اور شام کو گھر پر ٹوشن پڑھاتے ہیں اور جو میرے والد صاحب ہیں وہ مجھے چھوڑ کے ہمیں گھر والد کو چھوڑ کے جا چکے ہیں کہاں چلے گئے ہیں انہوں نے دوسری شادی کر لیا ہے یعنی کہ دوسری شادی کر لیا ہے آپ کی امی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے آہا جی تو آپ نے سمجھایا نہیں کہ ابو جی آپ ہمارا خیال کریں ہم نوجوان ہیں ہمارے سر کے سایہ نہیں ہیں ابو جی کا آپ انہیں ذرا کہتی ہیں کیا وجہ بنی ہے پس ایسا ہی کچھ مطلب انہیں گھر کے حالات انہیں کیا سنبھالنے تھے انہیں تو ہمیں اکیلہ ہی چھوڑ دیا سہارا دینا چاہیے باپ کو لیکن باپ نے صرف اپنی حشیوں کی پرواہ کی اور انہوں نے دوسری شادی کر لیا اب ہم بے سہارا کیسے مطلب اتنے مشکل سخت حالات میں کس طرح سے دوبارہ سے تین چار لاکھر پیگا جہیز بنائیں آپ نے بتایا ہے کہ کچھ میں نے کمیٹی بھی جوڑی ہوئی تھی آپ ٹیچنگ بھی کرتی تھی اور ابھی بھی آپ بتا رہی تھے کہ میرے گھر میں ٹوشن بھی بچے میں پڑھاتی ہوں تو ان میں سے کتنے کوئی پیسے آپ کما لیتی ہیں دیکھیں اگر کمیٹی بھی ڈالینا تو ہم صرف گھر کا کرایا گھر کے اکھراجات یہ نکال لینا تو بہت ہوتا ہے جس طرح سے جہیز تین چار لاکھ کا مدد نہیں بنا سکتے ہم جس طرح سے ہم پیسے کٹھے کر کے توڑ توڑ کے جس طرح اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ بتا رہی تھی کہ میں گھر میں ٹوشن بھی پڑھاتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے لیے کوئی نیک اچھا رشتہ ہمارے چینل سے ملتا ہے جو آپ سے جہیز بھی جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہ کریں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں سمپل اور سادھے نکاح میں آپ کو نکاح کر کے لے جائیں ان کا گھر بھی اپنا ہو جہیز بھی دیں سارا کچھ کریں تو کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جی بلکل دیکھیں جہیز بار بار نہیں بنتے لیکن لڑکی بھی اب شادی کے بغیر آخر گھر میں کب تک بیٹھی رہ گی امت گزر جائے تو کوئی رشتہ بھی نہیں کرتا تو اسی لیے اگر کوئی جہیز کے بغیر رشتہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے میں راضی ہو جاؤں گی آپ ایگری ہیں مسئلہ جی جی میں ایگری ہوں اس وقت آپ کی ایج کتنی ہے تقریبا جی میری ایج ایکیس سال ہے ایکیس سال ہے یعنی کہ ٹوینٹی ون ایکیس سال آپ کی ایج ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ کے گھر کے جو مالی حالات ہیں وہ کیسے ہیں گھر کے مالی حالات تو بہتی مشکل سے کہہ لیں گھر کے کرایاں نکلتا ہے گھر کے خراجات مہنگائی اتنی ہے کہ مشکل سے کہہ لیں تین وقت کی دو ٹوٹی بھی پوری ہوتی ہے آپ بتا رہی تھی کہ بھائی چھوٹے ہیں ان کی کیا عمر ہے آپ کے بھائی کی بھائی ابھی میرا دس سال کا ہے دس سال کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے آپ بہن بھائی ہیں کتنے لوگ ہیں فیملی کے جی ہم چار بہن بھائی ہیں بڑی بہن کی جو وہ شادی ہو چکی ہوئی ہے اور جو چھوٹے دو بھائیاں وہ بھی پڑ رہے ہیں اور آپ بڑی ہیں آپ کی شادی ہونے والی ہیں چلیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس طرح کا رشتہ چاہتی ہیں پڑھا لکھا رشتہ ہو یا ان پڑھ بھی کوئی مل جائے کیونکہ ہمارے سعودیہ میں دبائی میں اچھی اچھے لوگ بھی رہتے ہیں اور ایک منظور جمالی صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے آجی صاحب ہیں اگر ان کے لئے میں پرپوزل آپ کو دوں تو ان کے لئے آپ رشتہ کر لیں گی ان کے ساتھ جی ضرور کیونکہ جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اپنا گھر بسانا چاہے گی منظور جمالی صاحب بہت اچھے انسان ہیں نیک انسان ہیں اور وہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے آپ کو خرچہ بھی بھیجیں گے اور ویسے بھی الحمدللہ سخی دل انسان ہے منظور جمالی صاحب جو ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ان کے لئے آپ ریڈی ہیں آپ تیار ہیں رشتہ کے لئے جی میں اگری ہوں آپ کا خیال رکھیں گے اس چیز کی میں گرنٹی دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ گرنٹی دیتے ہیں تو میں راضی ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں سے آپ نے پوچھنا ہے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا اس بارے میں امی راضی ہو جائیں گی امی میری راضی ہو جائیں گی کیونکہ ایک لڑکی گھر میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ اچھی لگتی نا تو ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں نا جی تو ناظرین ان کی مکملہ اپنے گفتگو سنی ہے ان کا جو رشتہ ہے تقریباً سمجھ لیں کہ سو میں سے سیونٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ سمجھ لیں ہو چکا ہے میرے پیارے دوست ہیں بھائییں سعودی عرب میں رہتے ہیں منظور جمالی ان کا نام ہے اور بہت محبت والی ہیں نیک انسان ہیں وہ ہیلپ بھی بھیجتے رہتی ہیں وہ مدد بھی کرتے رہتی ہیں اور یہ رشتہ کیونکہ کمارا رشتہ ہے ٹیچر کا رشتہ ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ میں ان کے ساتھ کروا دوں گا کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ مجھے کہا ہوا تھا رشتے کا تو ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ